اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر و آمکسات میں حفظل یوبی ناظرین حکومت ساڑھے تین سالوں میں اقتصادی اور معاشی نظام میں کہاں تک بہتری لاسکی ہے ٹیسر نظام میں کہاں کہاں ریفارمز لائی گئی ہیں بجٹ کے بعد بجٹ اور منی بجٹ کے بعد حکومتی نعرے اور دعوے کہاں کھڑے ہیں پاکستان میں آئی ایم اف کا گلبہ ہے یا حکومت کا ٹیسر نظام میں بہتری کس طرح ممکن ہے ٹیسر قوانین میں تضاد ہے یا ٹیسر پالیسیوں میں اچھا جو آپ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے چینل کے توسط سے کہ منی بجٹ پر کچھ رائے کا اظہار ہو جائے تو اس میں بڑی کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ منی بجٹ تو انتہائی آپ کے جلدی میں بنایا گیا اور ایک ایسا بوجھ جو ہے سارفین پر ڈالا گیا مختلف جیسے گاڑیوں کے سارفین ہیں موبائل کے سارفین ہیں ان پر ایک ایسا ایکسٹرا بوجھ ڈالا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو بچارے کسی نہ کسی طرح اپنی میڈل کلاس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر موبائل کی یوزر کو ایکسٹرا ایک برڈن کا شکار کیا گیا تو منی بجٹ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو جیسے گورنمنٹ کی یہ رائے ہے کہ اس پہ کوئی خاص برڈن نہیں ہوگا جو لوئر کلاس ہے لیکن اس کا ایک ایسا بڑا امپیکٹ ہے جو کسی نہ کسی طرح ہر کلاس کو بھوگتنا پڑ رہا ہے ایک ایسی کلاس جو میڈل اور لوئر سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے سفید پوشت قسم کے لوگ ہیں ان کو اپنے اخراجات کے لیے اپنے معاملات کے لیے اتنا بڑا برڈن دیا گیا ہے کہ اس کا اندازہ کرنا محال ہے تو ہماری یہ پہلے بھی درخواست رہی وکلہ حضرات کی اور سٹیک ہولڈرز کی کہ اس بجٹ کو ایمپلیمنٹ نہ کیا جائے اپوزیشن کی بھی کوشش رہی لیکن گورنمنٹ کی بہت سی مجبوریاں ہیں کہ اس کو نافذ کیا جائے اور اس کو ایک وہ حدف اس کو منٹین کیا جائے جو انہوں نے ایگری کیا ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ اور اسی کی یہ کاوش میں ایک بہت بڑا برڈن ڈالا گیا ہے عوان کے اوپر تو دیکھیں گاڑیوں کی قیمتیں جو ایک سال پہلے بجٹ میں کچھ چھوٹی گاڑیوں کی قیمتیں لیس ہوئیں لوگ بہت خوش تھے اس کا ایمپیکٹ بارہا عوام کو پھر بھی نہیں ملا ان کی شکل میں بہت سے ایسے ٹیکسیز ان کے اوپر نافذ تھے جو انڈ کنزیمر کو کبھی اس کا سمرہ حاصل نہیں ہوا اسی طرح اب اس بجٹ میں تو ان کی گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ان کے ایف ایڈی اور ان دوسرے سیل ٹیکس میں بھی اضافہ ہو گیا اسی طرح جو موبائل کے یوزر سے ان کے کارڈ میں ان کی لوڈنگ پہ سب پہ اضافہ ہو گیا اور ایون کے یوٹریٹی بلز پہ بھی آفٹر آل ایک ایسا بڑا برڈن ہے جس میں گورنمنٹ کامیاب تو رہی لیکن لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوئی اور ایک اس میں جو ایک سیکشن جو ہے دوسر سولہ اس میں اس کو مالیاتی بل میں منظور کیا گیا ہے گو کہ اس کو ہم نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس میں کہاں تک ہم کامیاب ہوتے ہیں کس فورم پہ ہمیں جا کے ہائی کورٹ کی ڈی بی میں یا کوئی سپریم کورٹ میں جا کے کچھ نہ کچھ چیز کی کلیریفکیشن ملتی ہے تو وہ جو سیکشن دوسر سولہ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ ایسی معلومات ان اداروں کو دینا جو ہے جو ٹیکسپیر کی معلومات کے متعلق ہے ٹیکسپیر کی انفرمیشن کو دوسرے اداروں کو شیئر کرنا اس کے حوالے سے سینٹ سے پاس ہونا اس ایمنڈمنٹ کا ہمارے خیال میں بہت ضروری تھا لیکن اس کو مالیاتی بجٹ کا حصہ بنا کے صرف نیشنل سمبلی سے پاس کروا کر قانون بنا دیا گیا اور بہت سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن کو ویو آؤٹ کیا گیا تو ہمارا اپنا ایک اس میں ایک نکتہ نظر ہے کہ اس منی بجٹ کے ذریعے گورنمنٹ نے لوگوں کی ضبو حالی میں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے بجائے ان کو ریلیف دینے کے کوئی ایسے اقدامات ہوتے جن سے کچھ نہ کسی طبقے کو ضرور ریلیف ملتا لیکن یہاں ریلیف دینے کے بجائے جو ہے تاجروں کو اور دکانداروں کو اور ایسے پریشانیوں میں لاحق کر دیا گیا ہے کہ لوگ انتہائی خائف ہیں اور پھر دوسرے اقدامات جو ٹیکس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں پی او س مشینوں کا ہے اور دوسرے معاملات ہیں جہاں کوئی سنوائی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن دیں ہم آپ کو ویو آؤٹ کریں گے یا کوئی کسی بنیاد پہ چھوٹے چھوٹے کسٹمرز ہیں ان کے تاجروں کو جن کی دکانیں بشک جدی ہیں یا انہوں نے پرانی خریدی ہوئی ہے اور اس پیرامیٹر میں آتی ہے حالانکہ ان کی سیل اور اس کے بجلی کے بل اس پیرامیٹر میں نہیں پورے اترتے وہ جو ہے پھر بھی ان کو اس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا تو بڑا اچھا اقدام ہے لیکن ایسے لوگوں کو جو پہلے ہی آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا کسی قسم کی قابل قدر کوشش نہیں ہے دیکھیں ان لوگوں کو جو کسی وجہ سے ٹیکس کو آوائیڈ کر رہے ہیں اور اپنے معاملات چلا رہے ہیں کسی دوسرے ناموں پر منامی پر اور دوسرے معاملات پر اور ان کے پاس لاکھوں کروڑوں موجود ہیں جیسے خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگ انفرمیشن ہے اور ٹیکس گزار بیس سے تیس لاکھ ہوں گے جو ریٹرن فائل کر رہے ہیں پراپر اور جہاں جو ریٹرن فائل کر رہے ہیں ان کو پھر دوبارہ پچھلے سالوں کے ریٹرن کا کہا جا رہا ہے جیسے لوگوں نے کچھ فائلر بننے کے لیے کہ ان کو ریلیف حاصل ہو دو ہزار بیس میں اکیس میں ریٹرن فائل کی کہ ہمیں فائلر کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ مل جائے ریلیف مل جائے اب ان کو سارے کے سارے نوٹسز پچھلے سالوں کے سولہ کے سترہ کے اٹھارہ کے آنے شروع ہو گئے اب وہ اس پاس سے پریشان ہے اور وہ وقلہ حضرات سے بھی تقرار کرتے ہیں کہ مجھے یہ نوٹسز کیوں آگئے حالانکہ ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا اپنی اس میں رائے ہے گورنمنٹ لوگ کے مطابق عمل تو کر سکتی ہے کر بھی رہی ہے لیکن اس میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ بندی نے جب بزنس ہی بیس میں شروع کیا اکیس میں شروع کیا اس سے پانچوں سالوں کا حساب کیوں لیا جائے تو اس لئے لوگ خائف ہیں پھر وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی مجھ سے پانچ سال کا حساب مانگا جا رہا ہے تو آپ پہلے ہی انہیں بتائیں کہ اگر آپ ایک سال کی ریٹرن جمع کرائیں گے تو پچھلے پانچ سالوں کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا تاکہ وہ اپنے ایڈوائزر سے اپنے دوسرے حضرات سے تقرار نہ کریں پہلے اس کو ٹیک نیٹ میں لانا بڑی اچھی بات ہے لیکن پھر اس سے دس بیس سال کا حساب کتاب پوچھنا یہ کوئی اچھی موجود ہے رسپونسیبلیٹی ایکٹ موجود ہے لیکن کوئی پارلیمنٹیرین اس پہ عمل نہیں کرتا کہ اس کو رسپونسیبل ہونا چاہیے لیکن رسپونسیبل ایکٹ کا کہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہے انفرمیشن ایکٹ کے مطابق کہیں انفرمیشن نہیں دی جاتی تو گو کہ بہت سے ایکٹ موجود ہیں جہیز ایکٹ ہے بہت سے ایکٹ ہیں جن پر کبھی امپلیمنٹ ہوتا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن آپ دیکھیں وہ جو ایکٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ٹیکس پر جو ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے اس کو اور مشکلات میں اس کی اضافہ کیا جا رہا ہے اس کے اور معاملات میں اضافہ کیا جا رہا ہے بجائیں اس کے کہ پہلے ہم بہت اپنا ٹیکس بروڈن کر لیں ہمارے تو معاملات اسی سے حل ہو جائیں گے اگر ہم ہم نے ٹیکس نیٹ کو جیسے ڈیڑھ کروڑ لوگوں میں سے اگر ہم دس بیس پرسنٹ کو بھی ایک سال میں لے آتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے ٹیکس اہداف پورے ہو جاتے ہیں اور لوگ ویلنٹریری ٹیکس دینے کے لیے تیار بھی ہیں لیکن ایسے کدامات کے بھی بجٹ کے بعد بجٹ لانا ایک سال میں کتنے بجٹ لے کے آئیں گے دیکھیں پھر جون آ گیا پھر بجٹ کی تیاریاں شروع ہوگی اور ابھی آپ نے دسمبر میں پھر ایک بجٹ پاس کر دیا ہے تو دیکھیں اس ملک کو اللہ کے رحم و کرم پہ ہے لیکن گورنمنٹ تو چار چار بجٹ پاس کروانا چاہتی تو پہلی آپ ایک پلان کریں کہ بجٹ کیا ہوگا فیوچر میں گئے یا ابھی جو جون میں پاس ہو رہا اس میں یہ لے جاتے ہیں آئی ایم ایسے مذاکرات کر کے کہ ہم مین بجٹ میں اپنے سارے معاملات حل کریں گے تو یہ ایسی جو ہے روزانہ کی بنیادوں پہ یا مہینے کی بنیادوں پہ یا سہمائی بنیادوں پہ لوگوں کو تنگ کرنا اور لوگوں کو اس مشکلات میں یا ذہنی عذیت سے گزارنا جو ہے کوئی اچھا اقدام نہیں ہے اور ٹیکس پیر جو ہے وہ بچہرہ اس بجٹ سے پہلے ہی پریشان ہے اور اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ کے حالات ایسے ہیں اور میں کیسے کس طرح اپنے ٹیکسز کو پورا کروں گا جب میری مارکیٹ میں وہ لوگوں سے ہم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کمایا تھا باندس سالوں میں بیس سالوں وہ ہی کھا رہے ہیں کرونا کے حالات ہیں پھر آج کل کرونا کی وبا اپنے عروج پہ ہے تو ہم ان حالات کو دیکھیں لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی نہ ایسی قابل قدر کوشش ہے نہ کوئی ایسی قابل قدر کوئی ٹیم ہے جس کو مارکیٹ کوالوں سے مزاکرات کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ریلیف تو آخر تاجروں کا بنتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کلا سے مشورہ کیا جائیں تاجروں سے مشورہ کر کے ان کو کسی نہ کسی درجہ میں ریلیف دینے کی کوشش کی جائے اور عام آدمی کی بات سنی جائے جیسے ابھی دیکھیں ایک قولم ہے وہ جو دہلی کا وزیر اعلیٰ ہے اس نے دو سو یونٹ ماف کیے اور کیسے عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے دہلی کی لوگوں کو کتنے ریلیف دیا تو اسی طرح دیکھیں بجائے ہم لوگوں کو تھنگ کرنے کے ایک لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے گومن نے کہ ان کو ریلیف دیا جائے گا ان کی ریلیف نہ دے لیکن اس کی مشکلات میں تضافہ نہ کرے تو ہماری آپ کے چینل کے توسط سے یہ ذرخاص ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو کسی بھی بجٹ کے حوالے سے پہلے لیا جائے اور تمام بجٹوں کو ایک بجٹ میں کٹھا کر کے سال کے بعد بجٹ پیچھ کیا جائے تو یہ بار بار منی بجٹ کانا سپلیمنٹری بجٹ کانا یہ کوئی اچھے اقدامات نہیں ہیں نہ گومنٹ کی اس پہ کوئی پذیرہ ہی ہے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بڑے اچھا اقدام کر رہے ہیں آپ کے چینل سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے تو یہ بات بارہا لوگوں کو یہ رائے ہے جو ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے ویوز ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ عام آدمی کی حالت بہتر ہونا پھر ٹیکس پیر کی حالت بہتر ہونا اور پھر ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کے آنا زیادہ اچھے اہم اقدامات ہیں جو لینے کی ضرورت ہے بجائے کہ ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے بعد ان سے کچھ دیکھیں جب آپ کو ٹیکس ریلیف نہیں دیکھیں تو ٹیکس کیسے لیں گے اس سے زبردستی کب تک اب ٹیکس کٹھا کر سکتے آخر یہی ہوگا کہ لوگ اپنا بزنس وائنڈ اپ کریں گے باہر چلے جائیں گے یا بزنس وائنڈ اپ کریں گے بیچارے ان کو بیٹھ کر کھائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ لوگ ٹیکس کی طرف اٹریکٹ ہوں اپنے ملک کو ٹیکس دینے کی کچھ ہے دیکھیں اصلاحات ہو رہی ہے نو ڈاؤٹ کہ اس میں کافی بہتری بھی ہے اور لوگ جو ہے اصلاحات سے خوش بھی ہیں لیکن جو ہونا چاہیے وہ ایسے نہیں ہو رہا بہت سلو پروسیس ہے اس کا